سوری آپ کو لیٹ کرنا پڑا وہ ویٹ آپ کا ہمارے لی نہیں تھا وہ انزمام صاحب کے لیے تھا جی سٹارٹ کر لیں جی سٹارٹ کر لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج بڑا مشکور ہوں انزمام صاحب کا جو نہ صرف پاکستان کے ہسٹری میں ایک بہت مائناز بیٹسپین رہے ہیں ایک بہت اچھے کیپٹن رہے ہیں پاکستان کے ہیرو رہے بھی ہیں اور آج بھی ہیں اور خوشی مجھے اس بات کی اور زیادہ ہے کہ ہماری منسٹری آف سپورٹس جناب خالق ازارہ صاحب اور ان کے سیکرٹری نے جب انزی بھائی کو اپروچ کیا کہ ہم بلوشتان میں بھی سپورٹس کے حوالے سے اور خاص کر کرکٹ کو فروغ دینی کے لیے کچھ منصوبے ہمارے ذہن میں ہیں اور کچھ آپ کی بھی مدد ہمیں ضرور چاہیے ہوگی تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے جیسے ہماری طرف سے ان کو یہ پیغام کیا انہوں نے اپنی ہمانگی بھری اور انہوں نے الحمدللہ آج ہماری بیچ میں موجود ہیں تو مقصد صرف یہی تھا کہ ہم بلوشتان میں کرکٹ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ باتیں تو ضرور کی ہیں کہ ہم جی جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم گراؤنڈ بنا دیں گے ہم کوئی فیسلیٹی کر دیں گے کیونکہ ٹورنمنٹ انعقاد کر دیں گے لیکن اس سے اگر پلیئروں نے کس طرح بننا ہے بلوشتان کا نام کس طرح آگے جانا ہے بلوشتان میں سپورٹس کی کس طرح پھیلے گی بہتر ہوگی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ بہت کم کام ہوا اور ہم چاہرے ہیں کہ ہم انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بلوشتان کا نام بلوشتان کے ہیرو پاکستان کے سابقہ کپتان اور ورلڈ کلاس ویٹس وین ہم سب کے آپ کے بیچ میں موجود ہیں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جی آپ ادھر آئے تو آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے تھا کہ ہم انزمام الحق صاحب سے ان کے اس پوری کیریئر کا ایک نچوڑ جو ہے وہ بلوشتان کے سپورٹس کے حوالے سے خاص کر کرکٹ کے حوالے سے کیسے لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں پوسان کروں گا تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ آپ سے چند باتیں کر سکیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بڑی خوشی ہوئی یہاں آکے یہ میں بلوشتان بہت دفعہ آ چکا ہوں مجھے پتا کہ یہاں کے لوگ بہت میمان نواز ہیں اور سی ایم صاحب کا بھی میں شکریہ دا کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلائیا اور جتنی محبت دی اور جو ان کی باتیں سن کے سپورٹس کی ڈیویلمنٹ کے لیے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے کہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ دو سے تین سال میں دیکھیں گے کہ کتنے اچھے پلیئرز جہاں سے آئیں گے وہ آپ کو دو سے تین سال میں آئیڈیا ہوگا اور جو بیسیکلی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اسکول کی کرکٹ اچھی کریں جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں کہ ینگ پلیئرز کو ہمیں نہ اپنے ینگ بچوں کو کس طرح ہمیں نہ اچھی فسیلٹیز پروائیڈ کر سکیں کس طرح ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل نیول پہ لے کے جا سکیں ایک یالی چیز ہے دوسری چیز یہ جو ہمارے کلپ کے پلیئرز ہیں یا فس کلاس کے پلیئرز ہیں ان کو کس طرح یالی اپرچنیٹی مل سکے کہ جی وہ پورے پاکستان میں کھیل سکے جس طرح لیک ہو رہی ہے یا پاکستان ہے کہ وہ کس طرح کھیل سکتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ جی فسیلٹیز بہتر کریں ان کو کوچنگ سسٹم بہتر کریں یا ساری دوسری چیزیں بہتر کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اپرچنیٹی مل سکے کیونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا جس طرح کی ان کی بلٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں یا دوسری صرف کرکٹ میں نے دوسری سپورٹس میں بھی کہ بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ابھی تک والی فسیلٹیز یا والی اپرچنیٹیز انہیں نہیں ملی جس کو ایک کوشش سی ایم صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ یہ ساری فسیلٹیز یا ایک اس طرح کا سسٹم بنا دیا جائے جس سے یہ پلیئرز کو جانے میں نہ آسانی ہو آگے جانے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے میں آسانی ہو یا کسی بھی سپورٹس میں آسانی ہو تو انشاءاللہ ابھی آپ کچھ دیکھیں گے کہ جی اس میں اور بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی انشاءاللہ بہت مہربانی اور میں سی ایم صاحب کا بھی اور دوسرے بھی سارے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں یہاں آکے مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگا ہے لیکن اس دفعہ بہت خاص کہ بلکل ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہے تو بہت مہربانی آپ لوگوں کی السلام علیکم کچھ پوچھنا چاہیں گے سپورٹس سے ہی پوچھئے گا اب آپ سینٹ پہ تو نہیں چلے جائیں گے جی جی بتائیں دیکھیں آپ تو ایسے کریں کہ خاتوم بار سے آگئی جیسے ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے نہیں ایسا سینٹ کو بہت دن ہے اور میں کہتا ہوں ہمیشہ جس طرح کرکٹ ہے ہر چیز کے ریزلٹ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ریزلٹ جب آ جائے گا تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کے جوابات بھی آ جائیں گے دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں اس میں کوئی نیتوں کا فطور رہا ہے نک کرنے کی بات رہی ہے بڑشتان کے حوالے سے جتنا ہمیں ایکٹیو ایک حکومت کو ہونا چاہیے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور میں یہاں پہ خالق عزارہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ آپ میڈیا گواہ ہیں کہ ہم ہر سٹیپ پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری باکسز ہوں مارشل آرٹس کے پلیئرز ہوں سکوش ٹورنومیٹ ہو کرکٹ ہو فیسیلیٹی ہو یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا فوکس صرف ایک ہی بہت بڑی پاپلیشن ہے وہ بلوستان کی یوتھ ہے اور ان کے لیے ہم جتنے بڑے کام کریں اس حوالے سے اتنا ہی کم ہے اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دیکھیں ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا بنتی ہے جو ہم جب بھی بلوستان کے پلیئر کہیں جاتے ہیں کہ جی ان کو وہ ایکسپوشر انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کا نہیں ہے جو کسی اور پلیئر کو ہے لیکن ہماری بات ہمیشہ سے پھر وہی رہی ہے کہ جب جگہ نہیں ہوگی جب کوچنگ نہیں ہوگی جب اکیڈمیز نہیں ہوگے تو یہ بچے کس طرح اوپر جائیں گے ہم اس کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں اب میں ادھر بار بار پی سی بی اور باقی ٹیموں کی طرف ہم ہمیشہ شو رکھیں نہیں جی آپ چانس دیں چانس دیں وہ بڑا رسک بھی بند جاتا ہے ہم انشاءاللہ جس طرح انزی بھائی نے کہا کہ ہم ان دو سالوں میں بلوشتان کے یود کو اس پلیئرز کو اس لیول پہ خود لی آئیں گے کہ اس کو کوئی اگنور ہی نہیں کر سکے اور وہ بولے کہ جی واقعی بلوشتان سے یہ ٹیلنٹ آیا ہے اور اس ٹیلنٹ اور یہ اپنے میرٹ پہ ٹیلنٹ آ رہا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بلوشتان پہ کوئی اس بات کا احسان کرے کہ جی یہ بڑا کمزور صوبہ ہے یہاں پہ ٹیلنٹ اتنا ہے نہیں اور ہم ایک دو لڑکے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ایم ہے کہ بلوشتان کے پلیئرز کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نفیس انداز میں بہتر کر کے اس پروگرام کے تحت ہم آگے لائیں تاکہ بلوشتان کے پلیئرز کو نہ نیشنل لیبل پہ کوئی اگنور کر سکے نہ انٹرنیشنل لیبل پہ یا ڈومیسٹک لیبل پہ کر سکے دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے حوالے سے پی ایس ایل میں یہ کرونا کا جو ایفیر جو جتنا آ چکا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو بہت ڈسٹرب کیا ہے وہ وینیوز جو شاید بہت سارے جگہ ہو سکتے تھے وہ بڑے کم بھی ہوئے پروگرامز بھی ترتیب ان کی بڑی چینجز ہوئی ہے ہماری اور کچھ نہیں ہمارا ایک سٹیڈیم تو گوادر کا بڑا اس حوالے سے بڑا مشہور ہوا ہے ہماری کوشش ضرور ہے کہ ہم اس کو اٹرائٹ کریں لیکن اس کے حوالے سے بہت ساری ریکوائیمنٹس بھی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی سی بی کو ہم نے ایک سٹیڈیم تو دیا وائے کوئٹا کے لیکن اس میں نائٹ فسیلیٹی نہیں ہے اسی طرح گوادر میں نائٹ فسیلیٹی نہیں ہے تو ہم کچھ چیزوں کی طرف اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم لی ان کو تھوڑا سا اس ایک سال میں کمپلیٹ کریں تاکہ آنے والے وینیوز کو ہم ایک اچھے انداز میں اٹرائٹ کر سکیں آپ نے کہا کہ ہم مواقع دیں گے ہمارے پلیئر سے لیکن کوئٹا ریڈیئیٹر میں ماضی میں نے لیکن کہ آپ پلیئر کو شامل کر لے لیکن فسیلیٹا جیسے نام سے اس بار ریڈیئیٹر میں اور ہی نام کوئٹا سے نہیں ہے کیا اس بات جب آپ کو ٹسک کریں گے دیکھیں میں نے تو بلکہ حالیہ میں میں نے جب ندیم عمر صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی حالیہ میں ان کے والد صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا تو انہی دنوں میں میں نے ان سے کانٹیٹ ہوا اور آپ نے میڈیا میں ہماری ٹاک بھی دیکھی ہوگی کہ ہم نے ایک ایجیٹیٹڈ انداز میں ان سے ڈیمانڈ بھی کی تھی اس کے بعد میں چونکہ ان سے میں یہ بات نہیں کر سکا لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جی دیکھیں میں اور آپ جتنا بھی پروٹیسٹ کر لیں کرکٹ کو بڑے ڈیفرنڈ انداز میں لوگ دیکھتے ہیں ہر ٹیم چاہتی اس کی ٹیم جیتے یقینی تو آپ کوئٹا کا نام ہے بلوستان کا نام ہے لیکن میں پچھلے سال اس چیز پہ بڑا زیادہ میرا ایک اتوینان اس بات پہ آیا ہے کہ ہم یہ احسان نہیں لینا چاہتے کسی کا کہ ہم اسی لیے صرف کوئٹا ٹیم کا حصہ بنے کہ بلوستان کا نام ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ جو ترتیب انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم انزمان بھائی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں یہ بلوستان کے اندر بہت ساری چیزوں کو لائے گا اور ایک دن آپ کو ایسا محسوس ہوگا صرف کوئٹا گلیڈیٹر میں انشاءاللہ بچے نہیں کھلیں گے باقی ٹیموں میں بھی انشاءاللہ کھلیں گے دیکھیں سی پیک کو آپ دیکھیں سی پیک ایک بہت مجموعے بڑے انداز کا ایک ایک اکنومک پروگرام ہے جو چائنا پاکستان اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کا حصہ ہے گوادر پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ بننے جا رہا ہے گوادر میں پاکستان کا سب سے بڑا ایپورٹ ریٹرنیشنل بننے جا رہا ہے ایک بہت بڑا ایکنومک زون بننے جا رہا ہے اور ان چیزوں کو وقت لگتا ہے ٹائم کے ساتھ اور ہم نے دیکھے پچھلے دو تین سالوں میں جو کام آٹھ سال پہلے ہونا چاہیے تھا وہ اب ہونے جا رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے جن روڈوں نے پانچ سال آٹھ سال پہلے بننا چاہیے تھا ان کی شروعات ان نئی حکومتوں نے کی ہے خیر میں جیسے پہلے کہوں گا کہ میں نہیں کہوں گا کہ کمزوری کن حکومتوں کی رہی ہے لیکن رہی ضرور ہے لیکن ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے بلوشتان پیکچ کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے یوب کچھلاک کے حوالے سے ہو ڈیمز کے حوالے سے ہو یہ ساری کام ہے جو آپ کے سامنے اس نئی حکومت میں شروع ہوئے ہیں گراؤنڈ پہ لگنا شروع ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ جب یہ انفرسٹرکچر اور یہ چیزیں بلوشتان کی بن جائیں گی پھر ہم سی پیک کے بارے میں اصل فائدہ دیکھ سکیں گے لیکن اگر ہمارے انفرسٹرکچر نہیں ہیں ایکنومک زونز نہیں ہیں بورڈر مارکٹس نہیں ہیں روزگار کے انڈسٹریل زونز نہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ پھر ایکنومک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ نہیں ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ٹینئور کے اندر ہم اس سارے انفرسٹرکچر کو کسی حد تک کامیابی کی طرف آگے لے جائیں گے تک اس کا فائدہ مل سکے دیکھیں یقینی طور پر جس ٹیم کے ساتھ بلوشتان کا نام لگا ہے چاہے اس پہ بلوشتان کے پلیئرز ہیں یا نہیں ہیں کوئٹا کا نام جہاں بھی آئے گا ہر بلوشتانی کا نام کوئٹا کے لیے دھڑکے گا تو ہم پھر بھی دعاگوں ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے اس حوالے سے کہ انشاءاللہ وہ ہماری اس شہر کوئٹا کا نام ہے بلوشتان کا نام اس کے ساتھ منسلک ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہم تبقیات کوئٹا میں دیکھ رہے ہیں میں تو کوئٹا گلیڈیٹرز کے حوالے سے ہم سب اسی کے ساتھ ہیں انزمان بھائی کا اپنا یقینی طور پر ایک ہوگا جی جی میرا لاہور اور ملتان کے ساتھ ہے کہ ملتان کا تو میں رہنے ہی ہوں آج کل لاہور میں رہتے ہیں تو جہاں رہتے ہیں وہ دونوں ٹیموں کو میں سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو جیسے بتا ہوں کہ ہم بلوشتان کے لیے ایک بڑا مجموعی قسم کا کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ کے ساتھ منسلک دوسرے سپورٹس کے حوالے سے بھی پلان ترتیب کر رہے ہیں جس کے مختلف کامپننٹس ہیں جس میں سکولز کالجز انٹر سکولز سپورٹس کامپلیکسز اکیڈمیز بلوشتان میں ایسی فیسٹی کیا کی جائے جو بلوشتان کے اندر کرکٹ اٹریکٹ ہو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹبال میں کچھ نہ کچھ پھر بھی ہم آل پاکستان یہاں کر لے دیں کرکٹ کے حوالے سے جیسے ابھی ہمارے سپورٹس ریپارٹمنٹ بھی یہاں موجود ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی ہم یہاں کچھ ایسے وینیوز کریٹ کریں تاکہ پاکستان کی کرکٹ بھی یہاں اٹریکٹ ہو الحمدللہ سکوش میں ہم نے کیا ہے فوٹبال میں ہم نے کیا ہے ریلی یہاں ہوتی ہے دو دی نئے سپورٹس کی طرح ہم کوشش کریں کرکٹ کے حوالے سے بھی ہمارے کچھ پلانز ہیں جس کو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہ یہاں ایک دو اچھے وینیوز ہم جب کریں گے تو کرکٹ کی طرف سے بھی یہاں روجان بڑھے گا نہیں دیکھیں ہم دے رہے ہیں خالق ازارہ صاحب یہاں موجود ہے پاکستان کے دو نامور کھلاڑیوں نے جو نام کمایا ہے گورنمنٹ آف بلوستان آؤٹ آف دے ان کے لیے گئی ہے ہم ان کو سپانسر بھی کر رہے ہیں ہم ان کو ہر لیاز کی آگے بھی سپانسرشپ دیں گے اور جہاں تک ایک 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 ایڈمیز ہیں خالق ازارہ صاحب خود یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں جتنی بھی ایک ایک ایڈمیز ہیں ان سب کے ساتھ فائننشل سپورٹ انفرسٹرکچر سپورٹ کے ساتھ بھی ہمارا پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہے پہلی دفعہ بلوستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پیکٹ سپورٹ کے اندر ڈیولپمنٹ اور نون ڈیولپمنٹ دونوں میں ہم خرج کر رہے ہیں جو اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ سپورٹ کے ساتھ ہمارا لگاؤ بھی ہے اور ہم اس کے ساتھ آگے اس کے ساتھ میند بھی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ